موسیقی ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں صدر کو نہیں مانتا ایک بھائی کہتے ہیں کہ میں وزیر آدم کو نہیں مانتا اور ساری نون لیگ کہتے ہیں ہم عمران خان کو نہیں مانتے موسیقی ہماری دواروں مجموز ہیں میں نے اپنے مجموزتی رہے ہیں چین رہا ہمارے پندر ہیں کسی رہا 걸로 دعفیر کریں اس کی باکٹ سب سے رہا ہے دمارکسی میں یہ ہے کہ اگر ہمت ہے کسی رہا ہمت سکر نکل میں چین رہا ہے جب چونپ اسی ذریعہ چین رہا ہمت سکر نکل میں اگر وہ سکروپرز اور پرنسپرز اور ہائی مورل گراؤنڈز ای چیلنج دیم کہ آئیں میرے خلافت میں اندماعت کریں موسیقی ویلکم ٹو سیاست منہ ہے ایتزاز احسن صاحب جب چیف جسٹس چودری افتخار صاحب جب ڈپوز ہوئے تھے اور ان کے ساتھ وہ لویرز مومنٹ میں حصہ لیتے تھے اور ایک کلیدی کردار ادا کرتے تھے تو انہوں نے ایک شیر بہت سارے شیر انہوں نے لکھے تھے جن کو پھر بعد میں گائے بھی گیا ہے لیکن ایک میجر لائن یہ تھی کہ دنیا کی تاریخ میں سوچو کب کوئی منصف قید ہوا ہے تو دنیا کی تاریخ میں منصف قید تو ہم کر چکے ہیں لیکن تاریخ کے اندر اضافہ ہم نے تھوڑا اس ہفتے کل کے دن تھرزڈے کے دن ہم نے یہ کر دیا کہ ایک حاضر سرویس وزیر آزم کو عدالت نے تیس سیکنڈ کے لیے بہرہ لیکن قید کر دیا اور اس کے بعد وہ حاضر سرویس رہے یا نہیں رہے اس کے اوپر آج ڈیبیٹ جاری ہے اور کہا جاتا ہے کہ دو اپنینز ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر اس کے حوالے سے لیکن اصلی میں میں خیال سے حقیقت یہ ہے کہ تین اپنینز ہیں ایک یہ اپنین ہے کہ تیری رضا میری رضا یوسف رضا یوسف رضا اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ شہیدوں کے خلاف یہ لوگ کیسز چلانا چاہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی رائے ہے کہ جی ریزن آپ ذرا چھوڑ دیں ابھی یہ سب ہمارے خلاف ایک سازش ہے اور کورٹ کے کیسز کی تاریخ بھی کچھ یہی بتاتی ہے کہ ایک پارٹی کے پیچھے جو ہے وہ تھوڑا زیادہ تھوڑی زیادہ اٹینشن پیکی جاری ہے جواب اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ کورٹ ہمیشہ گورنمنٹس کو ٹاسک کرتے ہیں اپوزیشنز کو ٹاسک نہیں کیا جاتا کیونکہ گورنمنٹ حکومت وقت جو ہے اس کے اوپر زیادہ بڑی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے دوسری طرف کی رائے جو ہے وہ آج نواز شریف صاحب کی چودہ بن سار صاحب کے سامنے آگئی وہ کچھ ایسی ہے کہ یہ مجرم آزم ہے وزیر آزم نہیں ہے یہ 26 اپریل کو وزیر آزم کے عوضے سے فارغ ہو گئے تھے یہ جو آرڈر آیا ہے جو کہ کافی مسٹیریس تھا جب آرڈر آیا صبح صبح تو جرنلیس بھی تھوڑے سے کنفیوز تھے یہ بات سامنے لائے گئے کہ ان کو کانسٹیوشن کے آرٹیکل 63 جی کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے جبکہ شورٹ آرڈر میں حوالہ دیا گیا ہے کنٹیمٹ لوگ کا 204 کا جس کے اندر کنٹیمٹ درج ہے اور پھر کہا گیا ہے کہ کیونکہ اس سزا کی وجہ سے آگے جا کے وزیر آزم کو سنگین نتائج ہو سکتے ہیں ان کے عوضے کے لیے اور ہوں گے likely it is likely that this will happen تو ہم ان کی ابھی کی سزا جو ہے وہ چھوٹی سی دیتے ہیں اور کورٹ نے ایک honorary سی ایک سزا دی till the rising of the court اور فوراں اٹھ بھی گئے شاید وزیر آزم کی عوضے کی عزت کرتے ہوئے کم اس کم اس seat کی عزت کرتے ہوئے اگر یوسف رضا گلانی کی عزت نہ کرتے ہوئے ridiculing of the court کے حوالے سے ایک بات کی گئی جس کے بعد People's Party Spin Masters Supreme ان کی طرف سے Kaira صاحب اتزاز حسن صاحب فاروق نائک صاحب اور بھی بہت سارے لوگ گوندل صاحب ایک press conference انہوں نے attend کری اور اس press conference میں انہوں نے کہا کہ جی جو charge انہوں نے frame کیا جس charge کے اوپر ہمیں convict کیا وہ charge تو ہم نے contest ہی نہیں کرنے دیا یہ تو ہم بات کسی اور چیز ہی کر رہے تھے اور سامنے سے کوئی اور بات کے اوپر ہمیں سزا مل گئی ہے تین حصوں میں توہین عدالت کو بانٹ دیا گیا judicial توہین civil توہین اور criminal توہین اور یہ اشارہ دیا گیا کہ جی یہ civil توہین تھی شاید اس کے اندر سزا نہیں ہونی چاہیے تھی ججز جب کل کھڑے ہوئے تو اتزاز حسن صاحب my lord I have a submission my lord my lord کہتے رہ گئے لیکن ججز نے سنی نہیں شاید اس لیے اس لیے اس لیے اس وقت وزیراعظم صاحب جو تھے وہ مجرم تھے اور وہ سزا جو سزا تھی اس کو سرف کر رہے تھے لیکن اس پورے شوہ کو شروع کرنے سے پہلے فارملی ہمارے ساتھ آج مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں جو کہ ایم این اے ہیں پولیٹکٹیٹری دی پریزیڈنٹ ہیں اور سابق منسٹر ہیں پارلیمنٹری افیرز ان لاؤ کی اور لویا بھی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک عالی لویا بھی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا لیکن اس شوہ کو شروع کرنے سے پہلے اس دسکشن کو پروپرلی شروع کرنے سے پہلے میں اگر اس بات کو واضح کر دوں تھوڑے سے لوگوں کے تاثرات کے تھو کہ اس کی یہ دو اپینینز نہیں ہیں تیری رضا میری رضا یوسف رضا اور دوسری طرف یہ کہ مجرم اعظم تین اپینینز ہیں اور تیسرا اپینین وہ ایک عوامی اپینین ہے اور وہ انفورچنیٹلی کچھ ڈیجیکٹیٹس آئے اور نہ انہیں کوئی اوورال انڈرسٹیننگ ہے اس ایشو کی اور نہ کوئی اوورال بلچسپی ہے اس ایشو سے ہم نے تھوڑے سے لوگوں کی رائے اکیومیلیٹ کیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں زریعظم کو سزا اس لیے ہوئی کہ جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے سزا تھے ان کو ایسے بھی ہو نہیں تھے کر یہ انسانوں کی تارکتیں شاید ان کو یہ سزا نہ ہوتی ہے ان لوگوں کے کام یہ ایسے ہیں کہ یہ سیدھی انگلی سے نہ لکھ لیا تو انگلی ٹیڑی کرنی پڑتی ہے جو لوگ قانون کا اعترام کرنا نہیں جانتے قانون ان کا اپنا اعترام خود سکھا دیتا ہے سزا ان کو ہی ہوگی جو ان کے مسئل کے کارنامیں اجازنے جیسے ان کا مسئل کے تاثرات ہیں جو مسئل کے ان کا جو ہے نا کلچر ہے اسی کی وجہ سے ہوئی ہوگی انہیں گھرہ دلانے کے لیے بہت اچھا ہوئا ہے جو تھوڑی سی بھی سزا میکنی وزیراعظم کا سزا سر اپنے کارناموں کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہا عدالت کیسا اس کی وجہ سے اس کو سزا ہوئی ہے وزیراعظم کو سزا اس لیے بھی ذہر اس نے کرپشن کی ہوگی تو سزا ہوئی ہے نا معلوم نہیں ملت کی نیالی کی وجہ سے وہ ہے اس طرح کے اب تو ان ادالت کی ہے اس نے کوئی ایک کام چھوٹا موٹا تو نہیں ہے خیر سزا چنگا چنگی گالے ہوئیے تھے یہ عدالت کا حکم نہیں سنے ماننا سب کے برے کام جو کرے گا اس کو بھٹنا ہی پڑے گا مقافت عمل چل رہے ہیں ان کو اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا جو کام تھا ایک جو کرنا چاہیے تھا پرائیمنیسٹر کو وہ انہوں نے نہیں کیا ان کی کرتوتا کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے کیوں کہ جو بندہ جیسا کرے گا وہ سو مکتے گا بھائی توہین ادالت اس نے کے لیے ان کو سزا ہونی تھی ہونی چاہیے اس لیے کہ انہوں نے ادالت کے توہین کی ہے اس لیے گلت ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی ویلویشن نہیں کی کورڈ کی سپریم کورڈ کی کیونکہ یہ فیصلہ کیا دالت نے یہ دالت بتا ہے گلت کیا ہے صحیح کیا ہے ٹھیک ہے جسے سب کو ادالت کی حق میں ہوتا یہ سزا تو آخر اس کو کسی نے کسی وجہ سے ملی ہے نا آگر کوئی اس نے غلط کام ایسا کی ہوگا تو اس کو سزا ملی ہے صدر عاصف علی ذرداری صاحب کو صدارتی اصلاح حاصل ہے اس لیے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا فیصلہ یہ سپریم کورٹ وغیرہ یہ سب میرے حساب سے تو یہ سب ڈراما ہی ہے اور کوشش نہیں ہے اور انہیں بلکہ وہ وزیراعظم ہے انہیں چاہے تھا عدالت میں جو انہوں توہین کیا ہے خلاف وردی کے ان کے حکم کی انہیں وہ نہیں کہنی جائے دی اگر وہ وزیراعظم ہو کے ایسا کر رہے ہیں تو باقی جنریشن کیا کرے گی تیس سیکنڈ کی سزا دے کہ کیا انہوں نے کیا پڑا ہے تو گینرز بوگ وارڈ ریکارڈ میں آ گیا ہے یہ تو مزاکی ہوگا ہے کسی ملی اس کے ساتھ سوال یہ پوچھا گیا تھا جو کہ مجھے پہلے کہنا چاہیے تھا لیکن اب میں کلیریفائی کر دوں ان سے سوال پوچھا یہ گیا تھا کہ وزیراعظم کو سزا کیوں ہوئی ہے اور جنریک جواب جو تھے وہ پندرہ سولہ جنریک جواب تھے جس کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ توہین عدالت کی وجہ سے ہوئی ہے خط کے حوالہ تو کسی نے دیا نہیں ایک ایک صاحب نے دیا تھا ورنہ ان کے علاوہ چار پانچ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ توہین عدالت کی وجہ سے سزا ہوئی ہے یہ دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ یہ ایک پبلک ایشو برائے راست نہیں ہے لیکن یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور یہ میں خیال سے جس وقت وزیراعظم صاحب کو سزا سنائی گئی تھی تو ایسا کوئی انٹرنیشنل نیوز چینل نہیں تھا اور کوئی ایک انٹرنیشنل نیوز او رپورٹ نہیں تھی جس نے اس بات کو کور اس طرح نہ کیا گیا ہو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کنوکٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد اب مورلز کی بات آ جاتی ہے اور لیگیلٹیز کی بات آتی ہے جس کے اوپر ہم آج ڈسکاشن کریں گے اگر سلمان راجہ صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھ سکوں سر کہ لیگیلٹی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ابھی ایک فاصلہ ہے جو تیہ کرنا باقی ہے ایک اپیلز پروسیجر ہے جس کے بعد ڈسکولیفیکیشن کے لیے ایک چٹ جائے گی الیکشن کمیشن کو تو ابھی یہ وزیراعظم ہیں تو لیگل یہ بات درست ہے سر جی بلکل درست ہے اس وقت وزاتے خود اس فیصلے کی وجہ سے وزیراعظم ناہل نہیں ہو گئے بلکہ اس فیصلے میں خود یہ اشارہ ہے کہ آئندہ لائکلی کچھ کانسیکونسز ہیں متوقع کچھ اس کے اثرات ہوں گے فیصلے کے لیکن وزاتے خود اس فیصلے کی روح سے وہ ناہل نہیں ہوئے سری رائے صاحب اگر ہم آگے جانے سے پہلے مینین صاحب سے میں اس کی کیونکہ اصل میں آپ دونوں کو آج انوائٹ کرنے کا بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ دونوں لیگل fraternity سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی ایک کی بلکل لیگل ویو ہوگی اور ایک کی لیگل اور سیاسی ویو ہوگی تو میں اگر لیگل ویو کے اندر سر ایک ڈسکلیمر اگر آپ سے لے لوں میں آپ کی ازاد کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا آپ سمجھتے ہیں اگر آپ ایک فیر چیز کو اگر آپ ایڈیوڈکیٹ کر رہے ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جب ایک وکیل سے رائے لی جاتی ہے اس ماملے پہ تو وکیل کیا سپریم کورٹ کا بائس اگر ہے اگر اس کے حوالے سے کسی وکیل سے پوچھا جائے تو کیا واقعی میں نیوٹرل ہوتے ہوئے جواب دے سکتا ہے کیونکہ اگلے دن اس کو بھی کورٹ ہی جانا ہے اس نے لوگوں کا سامنا کرنا ہے اس پیشے سے وہ تعلق رکھتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہم پولیٹیشنز کو تو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن صرف وکیل بھی تو میرے خیال سے they are not too honest about this issue am I right دیکھیں وکیل کے لیے یہ کہنا کہ فیصلے میں تاثب ہے میں سمجھتا ہوں ایک بیمانی بات ہے وہ تو ایک تاثر کوئی قائم کر سکتا ہے لیکن وکیل کے لیے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو فائدہ مند تجزیہ ہے یا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو جو اس کا قانون ہے اس کے سامنے رکھ کے دیکھے اور اس کو قانون کے ساتھ ملا کے دیکھے اور یہ بات سامنے آ جائے کہ ایک وکیل کی نظر میں اس فیصلے کا قانونی جواز بنتا ہے یا نہیں بنتا اس سے آگے پھر کیا تبصرہ کرنا ہے وہ سیاستدان کریں وہ انکر پرسن کریں وہ آپ آپ کا شعبہ ہے میں صرف کچھ جو اس کے تقنیکی میں سمجھتا ہوں عوامل ہیں اس فیصلے کے جو تقنیکی کچھ ایشو ہیں ان کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں کہ contemptive court کا قانون کیا ہے اس قانون کو کیسے سمجھنا چاہیے آئین پاکستان کیا ہے اور اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے سلوان صاحب میں آگے کی بات تو آپ سے نہیں کروانا چاہوں گا میں آپ سے پیچھے کی بات کے اوپر مجھے اور میں آپ کو نہیں انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ آپ کے اندر کوئی بائیس ہوگا because you have to face the course the next day میں یہ پوچھ اس لیے رہا تھا اس لیے legal fraternity میں flip flop ہوتا ہے ایک طرف لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر حد تک جانے کو تیار ہیں سپریم کورٹ کے previous actions کو بچانے کے لیے اور ایک طرف لوگ ہیں جو شہادت شہادت کرتے ہوئے یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک simple decision تھا at the end of the day contempt کا سر ماضی میں سپریم کورٹ کے اوپر اور اس کی وجہ سے جو international commission of jurists کی report آئی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا لیکن first I'd like to include مہرین صاحبہ مہرین صاحبہ آپ لوگوں کا رد عمل جو آیا اس کے بعد وہ ایک defiant رد عمل آیا کہ یہ ایک سیاسی فیصلہ یا ایک سیاسی مقدمے کے حوالے سے فیصلہ آپ لوگ لیکن ایک جو legally اگر آپ سے پہلا سوال ہو جائے کہ اگر بابا روان صاحب اس کو اتنا ہوج پوچ نہیں کر دیتے اس پورے مسئلے کو تو پھر یہ immunity اور استثناء اگر پہلے آگی ہو جاتی تو سب لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر case اس طرح نہیں سامنے آتا آپ کیا یہ صحیح سمجھتے ہیں بات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کومنٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے سلمان صاحب نے کہا کہ ابھی بھی وہ وزیر آزم ہیں اور میں امید کرتی ہوں یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے مسلم لیگ نواز کے کچھ ایڈونچررز جو تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے دیکھئے بات یہ ہے کہ بابا روان صاحب سے متعلق جو سوال ہیں وہ آپ ان سے کیجئے وہ زیادہ بہتر اس کا جواب دے سکیں گے مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیصلے آیا کرتے ہیں ایک فیصلہ مطرم شہید بھٹو صاحب کے لیے آیا اس میں ججز نے کیا بات کی انہوں نے کیا فیصلہ دیا اور پھر عوام نے کیا فیصلہ دیا چالیس سال گزر گئے ایک فیصلہ بارہ اکتوبر کو بھی آیا تھا جب ایک وزیر آزم کو میرے خل میں نااہل قرار دے دیا گیا اور کونسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا گیا اور پھر بارہ ججز نے ایک عامر کو کہا ایک ڈکٹیٹر کو پرویز مشرف کو کہ آپ آئین میں جیسے چاہیں ترمیم کر سکتے ہیں اور کئی سال تک وہ وزیر آزم مطرم نواز شریف صاحب کنوکٹ رہے میں ذرا بات کمپلیٹ کروں وہ کنوکٹ رہے وہ کنوکشن کے زمرے میں آیا اور وہ کنوکٹڈ رہے اب اس کے بعد پھر سات ججز نے کہا کہ یہ ایک بہت معمولی سا ایکٹ تھا اور وہ ڈائیورٹ کیا گیا 385 جو پی کے تھا اور ایسی کوئی بات نہیں تھی اور وہ تمام معاملات ختم ہو گئے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے دو پہلو ہیں ایک اس کا قانونی پہلو ہے اور ایک اس کا پولٹیکل پہلو ہے اور میں امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ آئین کے ادارے کا تحفظ کرنے والا شخص جناب یوسف رزا گلانی جو آئین کی میں سمجھتی ہوں پاسدار بھی ہے چوکیدار بھی ہے اس کے اوپر یہ الزام لگا دینا یہ بات کہہ دینا کہ وہ انہوں نے آئین کی توہین کی میں سمجھتی ہوں درست نہیں ہے جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پبلک پروپٹی ہو جاتا ہے اس پہ کومنٹ کرنا عام عوام کا حق ہے ابھی آپ نے ایک شخص کو دیکھا اس نے کہا یہ کوٹس یہ تمام جو ہمیں بھی کہا اس نے کہ یہ سب ڈراما ہے تو لوگ جو ہیں وہ یہ بات بہتر سمجھتے ہیں ملتان میں آپ نے دیکھا کہ عوام نے ایک فیصلہ دے دیا اور وہ فیصلہ کیا تھا میں یہ سمجھتی ہوں ایک ذہنی انتقام ہوتا ہے اور ذہنی انتقام کسی آرٹیکل کو نہیں مانتا وہ آرٹیکل ایک سے لے کے دو سو پچاس میں کوئی بھی شک ہو پھر وہ کسی آرٹیکل کو نہیں مانتا سلمان صاحب سے مجھے یہ کلیریفائی کرنی ہے کہ یہ فیر کے حوالے سے اعتضاء حسن صاحب نے جو بات کری اس تسنا کے حوالے سے جو آگیومنٹس آئیں کیا یہ صرف دیر سے آئیں اس وجہ سے یہ پرابلم کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد ایک سٹریٹ اپ کیس اف کنٹیمٹ سامنے آگیا آپ دیکھیں سیاست منہ ہے I'm back with you after break Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہے ہمارے آج بہمان ہیں مہرین انویر راجہ صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب جن سے مجھے ایک لیگل کلیریفیکیشن اگر ایک اور لے لوں سلمان صاحب یہ ICJ کی رپورٹ آئے International Commission of Juris یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ پہلے چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کو award کیا تھا جب یہ lawyers movement ہوئی تھی ایک historic struggle judicial independence کے لیے سمجھا جاتا تھا اس وقت اور he received international applaud and accolade and this award from them اس دفعہ انہوں نے ایک رپورٹ شائع کیے 30 مارچ کو جو کہ تھوڑی سی تنقید کرتی ہے ہماری سپریم جوڈیشری پہ اب میں اتنے ماضی میں نہیں جانا چاہ رہا کہ جہاں پہ مہرین صاحبہ چلی گئی ذلفقار علی بھٹو کے حوالے سے اور وہ ان کا حق ہے جانا وہ ان کی سیاسی تاریخ ہے وہ ان کے لیے ایک باب ہے جو ان کے خیال میں آج تک بند نہیں ہوا جس کی وجہ سے بھٹو ریفرنس کیس بھی ہے لیکن اگر میں in recent history اسی court کی میں چلا جاؤں کیونکہ وہ تو پشلے courts تھے سر اس court نے اٹھارویں ترمیم کے اوپر جب action لیا تو انیسویں ترمیم آئی کیونکہ انہوں نے اس idea کو oppose کیا کہ judges جو ہیں ان کی appointment میں سیاسی مداخلت ہو اس بات کو بڑا سنگین سمجھتے ہوئے international commission of juries نے فرمایا کہ جی یہ دنیا بھر میں political mandate ہوتی ہے judiciary کو appoint کرنے کی اور اگر اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ political interference کو غلط سمجھا گیا تھا تو وہ وجہ سامنے نہیں آئی چاہے وہ supreme court ہی کیوں نہ دے وجہ مطلب ان کو وجہ سامنے لانی کی ضرورت تھی اب بات اس بات پر گھومتی ہے کہ یہ عدالت کی طرف سے ایک زیادتی ہے judicial excess ہے صرف آپ سمجھتے ہیں یہ سوال جائز ہیں اگر کم از کم یہ بات جائز نہیں ہے تو یہ سوال اٹھانا ایک supreme court پر یہ جائز ہیں اس وقت bias کے حوالے سے اور excess کے حوالے سے بائس اور چیز ہے excess اور چیز ہے یہاں جو بات آپ کر رہے ہیں اس international commission of jurists کی report کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عدالت کا صحیح دائرہ کار کیا ہے اور اس حوالے سے بحث بالکل ہوتی رہتی ہے امریکہ کی تاریخ بھری پڑی ہے اس بحث سے ہر دور میں آج دن تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ عدالت کا صحیح دائرہ ایک کار کیا ہے تو یہ بحث ہر ملک میں رہتی ہے جہاں ایک جمہوری نظام ہو جہاں ایک عدالتی نظام ہو کچھ لوگ کہیں گے کہ عدالت کم کر رہی ہے کام کچھ کہیں گے کہ عدالت اپنی حدود سے بڑھ رہی ہے تو یہ ایک حتمی فیصلہ قائم کرنا مشکل ہوتا ہے یہ بات چلتی رہتی ہے اور اس میں کئی دفعہ عدوار ہوتے ہیں کبھی ایک کورٹ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ایکٹیویسٹ ہو جاتا ہے کبھی وہ کورٹ نہیں اتنا ایکٹیویسٹ رہتا تو یہ کوئی دائمی رویہ نہیں ہوتے حالات بدلتے رہتی ہیں اور حالات کے ساتھ عدالتیں بھی اپنا عدد عمل ظاہر کرتی ہیں سلیمان صاحب اگر اس حوالے سے میں آپ سے پوچھ لوں اگر پیپلز پارٹی اس کیس کو صحیح وقت پہ عالی وکیل کر لیتی جو کہ آخر میں انہوں نے کر لی ہے اتزاز حسن صاحب کی شکل میں اور ان کی لیگل ٹیم کی شکل میں اور استثناء جو ہے وہ اس وقت آرگیو کر لی جاتی جس وقت بابا روان صاحب کورٹ میں شیر و شائری کرتے تھے تو سر اس نتیجے پہ ہم شاید نہیں پہنچتے نہیں میرا نہیں خیال دیکھیں استثناء کا معاملہ جو ٹیم تھی لیگل ٹیم وہ دونوں ٹیم ہیں پچھلی ٹیم بھی بابا روان صاحب بالی بھی اور اتزاز صاحب بالی بھی وہ یہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ استثناء کے حوالے سے عدالت سے کوئی فیصلہ لیا جائے لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا یہاں پہ بات یہ تھی کہ ایک فیصلہ ہے اس فیصلے پہ عمل ہونا ہے اور اگر نہیں ہونا تو اس کا جواز کیا ہے تو اس حوالے سے جو جواز بلاخر اتزاز صاحب نے اٹھایا وہ ایک تو صدر کے وقار کا اٹھایا اور دوسری بات فارن فائر نہیں اس عدالت کو اختیار نہیں ہے سمات کا یہ عدالت اختیار نہ کرے چونکہ انہوں نے چارج فریم کیا تھا توہین عدالت کا وغیرہ وغیرہ لہذا یہ ایک تقنیقی سی بات تھی اب عدالت کا فیصلہ اس پہ چونکہ آ گیا ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بات تو نہیں مانی کہ ہمیں سمات کا اختیار نہیں تھا اختیار تھا ابھی انہوں نے یہ شارٹ آرڈر دیئے اور طویل فیصلہ بھی آ جائے گا تو وہ بات تو ظاہر ہے کہ رد ہو گئی صحیح سلمان صاحب اگر میں مہرین صاحبہ سے مہرین صاحبہ آپ نے سوری آپ کی بات کر گئی تھی بریک سے پہلے آپ اگر یہ بتا دیں آپ نے وہ جو بارہ ججز کا حوالہ دیا تھا اس وقت میں نے آپ سے پوچھا اس لیے تھا چیف جسٹس کون تھے کیونکہ میں خیال سے ان 12 ججز میں چودری افتخار پلیڈ ویلینٹ رول وہ جو پہلا پی سیو آیا تھا اس کے بعد جب کے دوسرے پی سیو کے بعد یہ بڑی عجیب بات ہو گئی تھی پی سیو ججز کے حوالے سے اور ان کو بھی کنٹیمٹ میں بلائی گیا تھا اور آپ نے حوالہ بھی بہت پرانا دیا تھا نواز شریف صاحب کے ہائی جیکنگ کا جو کہ آج تک ڈگمگ ہو رہا ہے اور یہ بات ڈسائیڈ نہیں ہوئی کہ کنٹیمٹ ہے یا نہیں میری صاحبہ آپ کے خیال میں اس ڈیسیجن میں کیا برائی تھی کس ڈیسیجن میں جی یہ جو ابھی آیا ہے جی جو کل آیا ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا تھا فیصلے آیا کرتے ہیں سیشن کورٹ میں فیصلے آتے ہیں ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے ظاہر ہے سیشن کورٹ کا اگر کسی کو پھانسی ہوئی بھی ہے تو اس کو لائف ہو جاتی ہے بری ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے سیشن کورٹ کا فیصلہ کیا غلط تھا ہائی کورٹ کے فیصلے آتے ہیں سپریم کورٹ سے لوگ بری ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک فیصلہ آیا ہے پبلک پروپٹی ہے اس پہ کمنٹ کرنے کا حق ہے اس میں اگر کوئی فلوز ہیں ہمارے جو لیگل ٹیم ہے وہ اپیل میں جا رہی ہے سب سے ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے سلمان صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں بڑے آنربل اور میری بڑی عزت کی جگہ ہیں زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے چارج فریم جو کیا گیا ہے اگر آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم ہو تو میں چارج بھی پڑھ کے بتا دیتی ہوں چارج میں کہیں ریڈیکیول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا اور ججمنٹ میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے ایک براڈر سپیکٹرم کر دیا گیا سزا کو زیادہ کر دیا گیا یہ کیسے کیا گیا کیوں کیا گیا ایک ابحام ہے ہمارے تحفظات ہیں اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد آئین اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور آرٹیکل ٹین اے کے مطابق بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں پھر ہماری کنٹینشن یہ بھی تھی کہ جو ججز سوو موٹو لیتے ہیں وہ کیس نہیں سن سکتے بہت سے باتیں اس میں ریڈیکٹ کر دی گئیں اب وہ کہاں تک ٹھیک ہیں کہاں تک نہیں ٹھیک دیکھئے ہم ایک پارٹی ہیں برائی منسٹر کو بلائیا گیا جی مجھے جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ این ارو والا کیس وزنٹ سوو موٹو میں یہ بات کر رہی ہوں جو ابھی کیس آپ نے ابھی کیس کی بات کی پی ایم صاحب والے معاملات کی میں اسی کی بات کر رہی ہوں اور بہت سے ایسی باتیں وہاں پہ آئی ہیں آپ صرف ایک پوائنٹ لے لیں کہ چارج جو فریم کیا گیا ججمنٹ اس کے مطابق نہیں ہے اور ہر وہ پوائنٹ چارج میں جو بتایا جاتا ہے جو آپ ضروری سمجھتے ہیں اور جو کیس مہتر ہوتا ہے بات یہ ہے دیکھئے محترم بات یہ ہے کہ اس کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا لیگل ایسپیکٹس ہیں کیسز چلتے رہیں گے یہاں پہ کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ آمنہ بیچاری میں تو اس کو سلام پیش کرتی ہوں وہ جو میسنگ پرسنز والی اس نے اپنے کیسز واپس دے لیے لوگ آمنہ جنجوہ سپریم کورٹ کے باہر آکے بلکل فاقہ کشی کی حالت میں آگئے ہیں ان کے کیسز نہیں لگتے پینڈنگ میٹرز اتنے زیادہ ہیں یہ وہ جو ڈشری ہے یہ ذرا زیادتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے لوگ جب ہی جاتے ہیں جب ان کی جو مکننہ ہے جو ان کی الیکٹڈ مکننہ ہے وہاں سے ان کو کوئی حوپ نہ ہوتی یہ بات تو ذرا زیادتی ہوگئے کہ ایپیکس کورٹ کے حوالے سے محترم ذرا میں بات کرلوں کہ میں اس لیے بھی حق رکھتی ہوں کہ میں نے بھی اپنا خون دیا ہے میری پارٹی نے بھی دیا ہے اور میں امید کرتی ہوں ہر طرح کے انصاف ہی میں یہ چاہتی ہوں کہ آج انصاف ہو اور بالا تر ہو کے ہو تمام معاملات کو پاکستان کی ہسٹری رہی ہے اس ہسٹری میں عامریت نے اپنے پنجے گاڑ کے رکھے ہیں ہر عامر کو یہاں سے ریلیف ملتی رہی وہ یعیہ ہو پرویز مشرف ہو وہ زیاء الحق ہو وہ کوئی بھی عیوب خانو اس کو ریلیف ملتا رہا مگر الیکٹڈ پرائی منسٹرز کو یا پھاسی ہوتی رہی یا وہ گروٹ ہوتے رہے یا وہ جیل جاتے رہے یہ جمہوری زمانہ ہے یہ جمہوریت ہی ہے میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ یہ جمہوریت ہے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہ میرے لئے ذرا انٹرسٹنگ ہے سلمان صاحب یہ یہ جو میرین صاحبہ نے سمپلسٹیکلی کہا کہ وہ چارج جب فریم ہوا تھا اس کے اندر جوڈیشل ریڈیکیول کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی اور ججمنٹ میں ریڈیکیول کے حوالے سے سزا دی گئی ہے اور شاید اس وجہ سے ان کو سنٹنسنگ ہوئی ہے ورنہ سنٹنسنگ نہیں ہوتی سیویل کنٹیمٹ ہوتی شاید کچھ اور ہو جاتا سر اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں یہ ذرا میں سمجھانا چاہوں کر یہاں پہ ایک بڑی جائز میں سمجھتا ہوں کانونی بحث جو ہے وہ کی جا سکتی ہے اور جب یہ اپیل جائے گی آٹھ شہجوں کے سامنے تو اس اپیل میں یہ بات میں سمجھتا ہوں تیہ ہوگی دیکھیں یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے جو کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈننس ہے دوہزار تین کا جس کے تحت یہ مقدمہ چلا اس میں سیویل کنٹیمٹ ڈیفائنڈ ہے کہ سیویل کنٹیمٹ کیا ہے اس کا ایک جو بنیادی انصر ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکم کو نہ مانا جائے حکم کو نظرانداز کیا جائے یا حکم کی اطاعت نہ کی جائے اب جو چارج فریم ہوا پرائم نسٹر صاحب کے حوالے سے وہ یہی تھا کہ آپ نے سیویل کنٹیمٹ کی ہے اور ہمارا جو قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جو افنس ہے that should be described اس کی جو ایک احاطہ ہے وہ چارج میں ہو جانا چاہیے سو چارج نے یہ تو کہہ دیا کہ آپ کی اوپر سیویل کنٹیمٹ کا الزام ہے اب جب توہین عدالت کے قانون کو ہم دیکھتے ہیں دوہزار تین کے قانون کو اس میں سیکشن بارہ میں سیویل کنٹیمٹ کا ذکر ہے لیکن اس قانون میں ایک اور سیکشن ہے سیکشن اٹھارہ جو یہ کہتا ہے کہ سیویل کنٹیمٹ کے حوالے سے بھی سزا صرف اس صورت میں دی جائے گی اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس سیویل کنٹیمٹ کے ذریعے عدالت کو ریڈیکیول کیا گیا ہے یہ جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اس میں ڈیٹرمنٹ کیا گیا ہے یعنی کہ جو انصاف کا جو قانون کا ایک عمل ہے ملک میں اس کو کسی حوالے سے نقصان پہنچایا گیا ہے اب یہ چیز اگرچہ سیکشن بارہ میں نہیں شامل جس کے تحت چارج فریم ہوا ہے لیکن سیکشن اٹھارہ میں یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ عدالت سزا صرف اسی صورت میں دے گی اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عدالت کی تزہیق بھی کی گئی ہے عدالت کی شہرت کو خراب کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو انصاف کا نظام ہے ملک میں اس کو نقصان پہنچایا گیا ہے اب یہاں ہوا یہ کہ چارج فریم کرتے وقت ان باتوں کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ سیکشن بارہ جس میں اوفینس ریفائنڈ ہے اس کا ذکر آ گیا کہ آپ میں سیول کنٹیمٹ کی ہے لیکن یہ باقی چیزیں جو ضروری ہیں جن کا فیصلہ ہونا سزا دینے کے لیے ان کا ذکر چارج میں نہیں آیا اب جو بحث ہوگی سپریم کورٹ میں وہ یہ ہوگی کہ کیا ان چیزوں کا آٹھ میمبر بینچ کے سامنے اپیل میں جو بحث ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو سیکشن اٹھارہ کی ریکوائرمنٹ ہے جو سیکشن اٹھارہ کے لوازمات ہیں کیا ان کا ذکر سریحن چارج میں ہونا چاہیے تھا یا یہ کہ ان کو سمجھا جائے گا چارج کا حصہ اگرچہ ان کا ذکر سریحن نہیں ہوا چونکہ سیول کنٹیمٹ کا ذکر چارج میں ہو گیا یہ انتہائی تقنیقی بحث ہوگی اور آٹھ میمبر بینچ جو ہے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ان کا ذکر ہوئے بغیر بھی کیا عدالت سات میمبر بینچ اس بات کا مجاز تھا کہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی فیصلہ دے چونکہ یہ قانون کی روح سے لازمی ہے ان کا فیصلہ دینا سزا دینے سے پہلے تو یہ میں بہت جائز بحث میں دیکھ رہا ہوں آٹھ میمبر بینچ کے سامنے ہوگی فیصلہ یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے سنوان صاحب ایک اور چیز کلیریفائی کر دے سر یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈننس جو ہے وہ اب غیر آئینی ہے وہ آئین کا حصہ ہی نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد سر یہ اس کی کیا جواز ہیں کیونکہ آرٹیکل دو سو چار کنٹیمٹ آف کورٹ کا ہے آئین میں میرے خیال سے آپ اس کو کلیریفائی کر دیں گے وہ صرف کہتا ہے کہ کنٹیمٹ آف کورٹ کیا ہوگی کس چیز کو توہین عدالت سمجھا جائے گا لیکن اس میں چونکہ سزا نہیں ہے اور وہ خود یہ کہتا ہے آرٹیکل دو سو چار آئین کا کہ سزا کسی قانون کے تحت دی جائے گی تو وہ پنش کو تو کہتا ہے لیکن اس کی پھر وہ اس کی ڈیوریشن نہیں بتاتا جس کی وجہ سے دوسرا قانون نہیں بتاتا لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ قانون ہو جس کے تحت آپ پنش کریں سزا دے اور اس میں سزا لکھی ہو کہ اتنی سزا آپ دے سکتے ہیں اب جو دوزار تین کا آرڈننس ہے اس کے حوالے سے جو بحث ہے میں سمجھتوں آخری دن عرفان قادر اٹرنی جنرل نے کی وہ بحث صحی طرح سے غالباً رپورٹ نہیں ہوئی پریس میں لہٰذا میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا کہا لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ دوزار تین کا کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈننس جولائی دوزار تین میں صدر مشرف نے جاری کیا تھا اس کے بعد اکتیس دسمبر دوزار تین کو سترمی ترمیم آ گئی اور سترمی ترمیم نے یہ کہا کہ مشرف صاحب کے جاری کرتا تمام اکامات تمام آرڈر تمام آرڈننس جو ہیں ان کو دوام دیا جاتا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے اب قانون سمجھا جائے گا اگرچہ عام طور پہ آرڈننس ایک سو بیس دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے لہٰذا آج تک یہ سمجھا گیا ہے اور دوزار سات کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے رانہ بھگوانداز صاحب کا جس میں یہ کہا گیا کہ دوزار تین کا قانون موجود ہے اب اس سب کی روشنی میں کیا بحث تھی میں ٹھیک سے نہیں جانتا یہ بات بھی بہرحال آٹھ میمبر بینچ کے سامنے اپیل میں آ جائے گی لیکن بعد ہی ان نظر میں دوزار تین کا کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈننس موجود ہے سائی رائے صاحب ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد مہرین صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ یہ ساری جو آئندہ کا لائے عمل ہوگا پیپلز پارٹی کا وہ مازی کرے گا وہ شہادتوں پر بیس کرے گا یا ساوند لیگل ریزننگ ایک فاروق نایک صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی تھی کل انہوں نے ایک سورہ مشنز کے اندر ڈیفرینٹیٹ کیا تھا جس کے بعد ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سائسط منہائے back with you after a break welcome back آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہائے ہم بات کر رہے ہیں آج وزیر اعظم کی توہین عدالت کی مقدمے کے حوالے سے ایک طرف ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے اور دوسری طرف آج نواز شریف صاحب نے وبانگ دھول فرمایا کہ ابھی وزیر اعظم ہی نہیں رہے automatically disqualify ہو گئے ہیں مہرین صاحبہ ہماری last segment ہے ہمارے پاس time بھی کام ہے اگر آپ اس بات کو clarify کر دیں کہ اب یہ 30 دن 90 دن ان چیزوں کو اب آپ stretch کرنے کی کوشش کریں گے یا جب تک appeal نہیں سنی جاتی جب تک آپ لوگ رد عمل اپنا decide نہیں کریں گے میں آپ کی آواز سن نہیں سکی can you hear me now مہرین صاحبہ جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ appeal کے سلسلے کے بعد اپنا آئندہ کا رد عمل decide کریں گے کہ یہ 30 دن speaker فہمیدہ مرزا صاحبہ کے پاس رہے اس کے بعد 90 دن اگر election commission کے پاس جائے تو رہے نہ رہے یا پھر آپ لوگ ابھی سے کوئی تیاری ہے آپ کی of defiance یا پھر of acceptance آپ لوگوں کی آئندہ کا کیا رد عمل ہوگا دیکھئے defiance کی کیا بات ہے ہم نے دیکھیں یہ اداروں کا تحفظ کرنا ان اداروں کو بنانا یہ سب ہمان ہم نے کیا ہے اور ان کا تحفظ کرنا بھی ہمارا ہی کام ہے defiance کی کوئی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک elected prime minister of پاکستان ہے جنہوں نے آئین کو میں سمجھتی ہوں چوکیداری دی ہے اس کا پہرہ دی ہے اور وہ آئین کو کبھی توڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے میں سمجھتی ہوں کہ آج وزیر اعظم کو جتنی مبارک بات ملی ہے شاید وزیر اعظم بننے پہ بھی نہ ملی ہو یہ کیوں ملی ہے میں نہیں سمجھ سکی کہ کیا وجہ ہے ایک عام آدمی نے ایک عام میمبر نے اور وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ 18 کروڑ عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہے جہاں تک ڈیفائنس کی بات ہے ہماری ایسی کوئی سوچ نہیں ہے مگر جو ان کے عوام ہیں عوام کا اپنا رد عمل ہے عوام اگر کوئی رد عمل کرتی ہے تو اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں جمہوری دور ہے ڈکٹیٹرشپ ہے نہیں اور ہر میں سمجھتی ہوں دیکھیں جمہوری دور ہے ڈکٹیٹرشپ نہیں اگر عوام کوئی رد عمل کرتی ہے تو عوام کو پورا حق حاصل ہے اور جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کا تعلق ہے وہ جتنے بھی قانونی ان کے پاس آپشنز موجود ہیں وہ استعمال کریں گے اور میں یہ بھی یہاں پہ کہتی چلوں کہ اپوزیشن پارٹی جو محترم نواز شریف صاحب ہے انہوں وہ کہہ رہے تھے جو صحافی تھے کہ آپ چھوٹی چھوٹی مینود ڈیٹیلز کو چھوڑیں یہ سپیکر والی بات چھوڑیں یعنی جو آپ کو پسند آ جائے وہ ٹھیک ہے جو آپ کو پسند نہ آئے وہ آئین میں موجود بھی ہو قانون کا حصہ بھی ہو آپ اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو میں سمجھتی ہوں نواز شریف صاحب بڑے سیرک سیاستدان ہے مگر ابھی مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے وہ کسی کے اشاروں پہ اس وقت عمل کر رہے ہیں اور ان کے لئے مناسب نہیں ہے جیسے میمو کیس پہ آپ نے دیکھا کہ کسی کے اشارے پہ عمل کیا گیا اور آج وہ کتنا فلاپ ایک معاملہ چل رہا ہے دیکھئے بات یہ ہے ہمیں پاکستان کو مفوز طریقے سے آگے لے کے جانا ہے جی آگے تو لے کے جانا ہے میرے پاس ٹائم میرے پاس ایک دو منٹ رہ گئے مجھے سلمان صاحب سے بھی کنکلوڈنگ ریمارکس چاہیے آپ لوگوں نے کافی ایک اگریسیف کیمپین کری کہ ہمارے خلاف ریپورٹنگ ہوتی ہے اور آپ کے خلاف جو میڈیا کا توازن ہے وہ آپ کی دوسری طرف ہے حالانکہ میں خالصے گورنمنٹ کے خلاف ہی ہوتا ہے میڈیا کی لیوریج لیکن میرے سبب میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ بھی دے سکتی ہیں جواب میں خالصے کوئی بھی پیپلز پارٹی کا انٹرنل میمبر یہ بتا سکتا ہے اگر اتنا میڈیا سے اختلاف ہے میڈم تو جو سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے پاکستان میں جو سب سے زیادہ فنڈڈ ٹی وی چینل ہے پاکستان میں جو کہ پی ٹی وی ہے اگر اس کو پروپیگینڈا مشین نہیں بلکہ ایک انڈپینڈڈ ادارہ بنانے کی طرف آپ لوگ کام کریں تو شاید پھر ہم سب نجی اداروں کی ضرورت نہ رہے دیکھئے نجی اداروں کی ضرورت کیوں نہ رہے ہم میڈیا کی جو آزادی ہے اس کے بھی علم ادار ہیں بلکل چینلز ہوں بات کریں مگر بات جائز کریں جہاں ہمیں تنقید آپ نے کرنی وہاں ضرور کریں اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم اداروں کو یا چینلز کو یا کسی چیز کو بند کرنے کی بات نہیں کرتے میں تو یہ کہتی ہوں اور پانچ سو چینلز کو لائسنس دینا چاہیے تاکہ اور پونٹ او ویو آئے میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ بند کریں گے میں کال سے آپ جس حالت میں اس وقت بند کر نہیں سکتے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی وی جو کہ سٹیٹ رانچی ہے جی اس کو آپ لوگ اگر تھوڑا سا مطلب مہد پیزادہ صاحب کے علاوہ تو باقی سب آل از ویل کی صدایں لگا رہے ہوتے ہیں اگر تھوڑا بیلنسٹ ہوتا تو میں خیال سے بہت سارے لوگوں کی تنقید کی جگہ نہیں رہتی دیکھئے بیلنسٹ میں شاید آپ کا پورا سینٹنس سمجھ نہ سکی ہوں ہم یہ چاہتے ہیں میڈیا کوئی سا بھی ہو آپ نے دیکھا یہاں سیچویشن رومز بن جاتے ہیں صبح حکومت جا رہی ہے کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میمو پہ آپ نے دیکھا حضرداری صاحب باہر چلے گئے وہ شخص جو جیل میں یارہ سال رہا تب نہیں بھاگا تب بھاگ گئے ہیں خدارہ ہوش کے ناخون لیں تمام ادارے ہوش کے ناخون لیں پاکستان کو آپ بھی پاکستانی ہیں میں بھی پاکستانی ہوں اور ہم لوگ سب اس کے آئین اور قانون کے تحفظ کے بھی یہ نمبردار ہے ابھی سلمان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ٹیکنیکل بحث ہے اور جو آپ نے آرٹیکل ٹوز دو سو چار کی بات کی اس میں بھی یہ لکھا ہو گیا ہے کہ قانون جو ہے رولز ریگولیٹ کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے اور اس سے آگے جا کے ایک دلچسپارٹ جب جس کے سامنے بھی سیجی جنہوں میں نے صاحب آمان ٹوٹائم مجھے سلمان صاحب سے ریپ اپ کرانا ہے سلمان صاحب جاتے جاتے صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں اور وہ بہت ضروری ہے آپ کی چینل سے اس وقت کہنا کہ یہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں آج آپ نے دیکھا کہ آج مسلم لیگ نواز اکیلی کھڑی بھی تھی جی ایو آئی بھی ان کے ساتھ نہیں گئی شیر پاؤ صاحب بھی نہیں گئے یہ اکیلے کھڑے ہو جائیں گے یہ جوائنٹ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں گرینڈ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں سلمان صاحب کہا کہ یہ ایک امشن تھا وزیراعظم صاحب کی طرف سے چاہے ہو لیکن انہوں نے ریڈیکیول نہیں کیا کیونکہ اس کے لیے ایک پوزیٹیو ایک کی ضرورت ہے سر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے لیکن یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ ایک بحث ہوگی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو معاملہ چلا ساتھ میمبر بینچ کے سامنے کیا ان کے سامنے کوئی ایسا مواد آیا تھا کہ ایسی بحث ہوئی تھی ریڈیکیول کے حوالے سے جس کے نتیجے میں وہ یہ فیصلہ دے سکے کہ یہاں ریڈیکیول بھی ہوا ہے یا ایکشن تنڈنگ to ridicule the judiciary has taken place یہ جب تمام ریکارڈ بحث کا سامنے آئے گا تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کیا مواد تھا عدالت کے سامنے جس کی بنا پر وہ ایسا فیصلہ دیا انہوں نے سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے جعفری صاحب صرف ایک منٹ دے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن کو آپ کے چینل کے تھرو کہ اگر وہ اتنے ہی آئین اور قانون کے اور کوٹس کے علمبردار ہیں تو ایک اور پیٹیشن سوٹ پہن کے جائیں ایک اور پیٹیشن کوٹ میں لے جائیں اور ان سے پتہ کریں جا کے کہ کیا وزیر آزم صاحب اب وزیر آزم رہے ہیں یا نہیں رہے باہر کوئی سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فیس بک ڈاٹ کام سلایس سیاست پہ آپ جا کے شو کو دیکھ سکتے ہیں تفسرہ کر سکتے ہیں تھانکیو بہم اٹھو وچھیں